بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوینٹس آج کا لیکچر ایکسس کنٹرول میٹرکس پہ میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں لازٹ ٹائم بھی زوم پہ ہم نے کلاس لی تھی ایکسس کنٹرول میٹرکس کے بارے میں لیکن کچھ سٹوینٹس کے میسیجز آ رہے تھے کہ ایکسس کنٹرول میٹرکس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی اور اس میں یہ جو ٹیبل ہے یہ کیسے ورکنگ کر رہا ہے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو میں نے اس لیکچر کو ایسا ریکارڈ کرنے کا سوچا ہے تاکہ آپ لوگ کی جو ڈیفیشنسیز پچھلے لیکچر میں رہ گئی ہیں وہ کور اپ ہو جائیں تھوڑا سے پہلے اگین اس کا میں آپ لوگ کو آورویو دے دوں کیونکہ پچھلے لیکچر میں میں کافی دفعہ آپ کو سبجیکٹ اوبجیکٹ اور رائٹس کے بارے میں بتا چکا ہوں اس میں میں اگین اس کا ایک چھوٹا سا آورویو دے دوں گا اور اس کے بعد ہم ایکسیس کنٹرول میٹرکس کے اس میٹرکس کو سٹیڈی کریں گے اور اس کے بعد ہم ساتھ ہی ایکسیس کنٹرول لسٹ جو ہم نے پریویس سٹیڈی نہیں کی تھی تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپین کر لیں گے تاکہ جو پریویس ڈیفیشنسیز رہ گئی تھی لیکچر میں وہ کور اپ ہو جائے سب سے پہلے میں نے آپ لوگ کو بتایا سبجیکٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی پروسس ہو سکتے اور یوزر ہو سکتے ہم بات کر رہے ہیں سیکیورٹی کی ایکسیس کنٹرول میٹرکس ہمارے پاس ایک ایسی ٹکنیک ہے جس کی مدد سے ہم چیک کرتے ہیں جو ہمارا ابجیکٹ ہے جس سے ہم سورس فائل یا پھر ہمارے پاس پروسس ہو سکتا ہے اس بات کو ابھی فیلحال آپ نے یہی نوڈ ڈون کارلین ہے میں فردر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پروسس کیسے ہو سکتا ہے ہمارے پاس جب یہ سبجیکٹ میں پروسس آ رہا ہے تو پھر ہمارے پاس ابجیکٹ میں پروسس کیسے آ گیا یہ ہم اس میٹرک میں جا کے سمجھتے ہیں اور رائٹ ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے ریڈ کا ہو سکتا ہے رائٹ کا ہو سکتا ہے ہمارے پاس آن ہو سکتا ہے پینڈ اور ایکزیکیوٹ کسی بھی فائل کے اوپر ہم یہ اپریشن پرفارم کر سکتے ہیں اور جو اپریشن ہم کسی فائل کے اوپر پرفارم کرتے ہیں وہ ہمارے پاس اس کے اوپر رائٹس ہوتے ہیں اب جو سبجیکٹ ہے اس کو کسی اوبجیکٹ کے اوپر کون کون سے رائٹس ہیں وہ ہم اس میٹرکس میں دیکھیں گے اور اگر اس میٹرکس کے اندر وہ تمام رائٹس اکوارڈنگ ٹو رولز ہوں تو ہمارے پاس وہ سیکیورٹی ہنڈر پرسنٹ ہے ادروائز ہمارے پاس لیکج اف سیکیورٹی کا ایشو ہو جائے گا ہم نے سبجیکٹ اوبجیکٹ اور رائٹس کو اس ٹیبل کے اندر لکھا اب ہمارے پاس دو پروسسیں ایک پروسس ون ہے اور ایک پروسس ٹو ہے ہم نے بات کی تھی ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ پروسس ہو سکتا ہے ہم نے پروسس ون اور پروسس ٹو کو سبجیکٹ میں لکھ لیا مین روز کی فارم میں لکھ لیا اور ہمارے پاس جو اوبجیکٹس ہوتے ہیں وہ فائل یا پھر ریسورس یا پھر پروسس کیسے ہو سکتے ہیں یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک پروسس دوسرے پروسس کے اندر ایکزیکیوٹ ہو رہا ہے جیسے انٹر پروسس کا کونسیپٹ ہے یہ اپنے آپریٹنگ سیسٹم کے کونسیپٹ میں سٹڈی کیا ہوگا کہ ایک پروسس کے اندر ایک اور پروسس کی جو رننگ ہوتی ہے اس کا چائلڈ پروسس جو ہوتا ہے سم ٹائم ایسا ہوسکتا ہے کہ جو پروسس ون ہے وہ پروسس ٹو کو اکسس کر رہا ہو اور سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو پروسس ٹو ہے وہ پروسس ون کو اکسس کر رہا ہو انٹر پروسس کا جو کونسیپٹ ہے اس لیے ان پروسیسز کو جو بات میں نے آپ کو یہاں پہ کہی تھی ان پروسیسز کو بھی اوبجیکٹ کی لسٹ میں لے آتے ہیں کیونکہ سام ٹائم ایک پروسیس فائل اور ریسورس کو تکسیس کری رہا ہوتا ہے لیکن اسے ایک انٹر پروسیس کے طور پر اس کو ایک دوسرے پروسیس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے اس لیے ہم نے پروسیس کو بھی اپنی اوبجیکٹ والی لسٹ کے اندر لسٹ ڈاؤن کر لی اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو پروسیس ون ہے اس کو فائل ون کے اوپر کتنے رائٹس جو ہیں وہ اس کے لیے ایکسیسیبل ہیں ایک ہمارے پاس یہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دوں آپ کے پاس جو آر ہے یہاں پہ یہ رائٹ کو کر رہے ہیں آر ریڈ کو و رائٹ کو و آن کو اور اس طرح ہمارے پاس ایکس ایکزیکیوٹ کو یہ آپ کے پاس میں نے آپ کو یہاں پہ رائٹس کے اندر ان کو ایکسپلین کر دیا میں ان شارٹ ہی یہاں پہ بولوں گا تاکہ ہمارا ٹائم سیو ہو یہاں پہ پروسس ون کو اس اوبجیکٹ فائل نمبر ون کے اوپر یہ رائٹس دیئے گئے ہیں آر ڈبلیو او اور فائل ٹو کے اوپر آنلی آر کا اپنا ریڈ کا رائٹ دیا گیا ہے اور پروسس ون کو اگر وہ پروسس ون کو ہی اپنے اندر لیتا ہے تو اس کو یہ رائٹ دیا گیا ہے اور اگر وہ پروسس ٹو کو لیتا ہے تو اس کو یہ رائٹ دیے گئے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں پروسس 2 کی طرف پروسس 2 کو فائل 1 کے اوپر صرف ایک رائٹ دیا گیا ہے باقی رائٹ اس کے لیے ڈینائے کیے گئے ہیں اگر ہمارے پاس جو پروسس 2 ہے باقی رائٹس کو بھی اپلائے کرنے کی کوشش کرتا ہے لائک وہ R اور W کو بھی اپلائے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو it mean کہ ہمارے پاس جو سیکیورٹی ہے اس میں ایشو آ رہا ہے کیونکہ اس کو اکسس صرف ایک ہی ہے اور وہ ساتھ R و کو بھی لے رہا ہے تو it mean کہ وہ سیکیور وے میں ہماری فائل وہ پروسس نہیں جا رہا کیونکہ اس کو صرف ایک ہی رائٹ ملنا تھا لیکن وہ کر رہا ہے تین رائٹ تو it mean کہ کوئی ایک آن آتھرائز پرسن جو ہے وہ فائل کو اکسس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو پروسس 2 ہے وہ فائل 2 کے اوپر یہی اپریشن پرفارم کر سکتا ہے پروسس 2 اگر پروسس 1 کو فیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو ایزا انٹر پروسس بنائے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ رائٹ ہمارے پاس پلائے کر سکتا ہے اس لئے اسی طرح ہمارا جو ابھی پروسس چلتا ہے اس کا ایک 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 سیس کنٹرول میٹرکس بنتا ہے جس میں یہ سب کچھ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اس کو کون سی فائل جب بھی اس نے اس فائل کو ایکسس کرنا ہے تو اس کے اوپر کون کون سے آپریشنز یا کون کون سے رائٹس اپلائے کر سکتا ہے اور اگر انہی رائٹس کے اندر رہ کے وہ پروسس کوئی کام کرتا ہے تو ایٹمین وہ سکیور سٹیٹ کے اندر ہمارے پاس ہے پروٹیکشن سٹیٹ کے اندر ہمارے پاس ہے اور اگر وہ اس رائٹ کے علاوہ کوئی رائٹ اپلائے کرنے کی کوشش کرتا ہو تو ایٹمین کوئی ایک آنت فرائز پرسن ہے جو اس پروسس کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی سے اس پروسس کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے یہ تھا ہمارے پاس اکسیس کنٹرول میٹرکس اب اسی کو ہم اگر لسٹ میں کنورٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ لوگ اگر دیکھیں ہمارے پاس یہی کام اکسیس کنٹرول لسٹ میں اگر ہم دیکھیں اسی اگزیمپل کو میں نے یہاں پہ کوٹ گیا ہے تاکہ آپ لوگ کو ایزلی سمجھ آجائے یہاں پہ آپ لوگ دیکھئے گا یہ اکسیس کنٹرول لسٹ بنی ہے کس کی فائل ون کی فائل ون کو کون کون سے پروسس جو ہیں وہ اکسیس کر سکتے ہیں یہ ہم اس لسٹ کے اندر دیکھیں گے اور سبھی اوبجیکٹ جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پہ اوبجیکٹ ہے ہمارے پاس فائل ون ایک اوبجیکٹ ہے فائل ٹو اوبجیکٹ ہے پروسس ون اور پروسس ٹو جو ہمارے پاس یہ اوبجیکٹ ہیں اوبجیکٹ جو ہوتے ہیں ان کے ہم ایک لسٹ بنائیں گے اور وہ ہم کس کس سبجیکٹ کو دے رہے ہیں اور کون کون سے اس سبجیکٹ کو اس میں رائٹس اویلیبل ہیں وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ جو ہے وہ اکسیس کنٹرول فائل ون کی ہے فائل ون کو کونسا process process1 کون کون سا رائٹس اس کے اوپر اپلای کر سکتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں process1 file1 کے اوپرальные pads apply کر سکتا ہے آپ اس لسٹ کے اندر اس کو r wo لکھ دیں گے اب دوسرا کام کیا جو process 2 ہے وہ اس file کے اوپر کون ساaries apply کرسکتا ہے صرف اے کا تو یہاں پہ آپ process 2 کا جو ہے یہاں پہ جو آپ write لکھیں گے وہ صرف ا، کا لکھیں گے اسی طرح یہ تھا ہمارے لیے فائل ون کا فائل ون کی جو پر ہم کون کون سا پرو سس کون کون سے رائٹس جو ہے وہ ہم اسی طرح آم چاہیے سامتہ ہم اس کو دیکھتے ہیں مہند توقع ہے ٹو کے آد journalist یہاں پہ دیکھیں گے جو پروسس ون ہے یہاں پہ دیکھیں گے فائل تو steps ون کو اتا ہے آپ؟ یہاں پہ دیکھے گا پروسیس ون یہاں پہ ہمارہ پہ صرف آر رائٹس اپلائی کر رہا ہے اور اس کے بعد پروسج تو جو ہے آر اور او یہاں پہ آپ دیکھیں گئے یہ ہمارے پاس پروسس ٹو ہے اور یہ کون کون سا رائٹ اپلائے کر رہا ہے آر اور او کا اسی طرح ہمارے پاس ایسی ایل پروسس ون کی بنیں گی اور ایسی ایل پروسس ٹو کی بنیں گی کہ وہ کیسے کیسے کس کس کو کس کس طرح اکسیس کر رہے ہیں اگر ہمارا کام اس اکسیس کنٹرول لسٹ کے اکورڈنگ ہو کہ تمام ابجیکٹس جن کو کوئی سبجیکٹ جس رائٹس کے اکورڈنگ اکسیس کر رہا ہے تو اٹمین کہ ہمارا جو پروسس ہے وہ سیکیور سٹیٹ کے اندر ہے اور ہماری جو سیکیورٹی ہے اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے اگر کسی کو سمائی نہ آئی ہو تو مجھ سے کومنٹ کر کے یا پھر میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ